سلام علیکم میرا نام لوگٹی فرتاش ہے اور میں بنیاد طور پر کیورولوجسٹ ہوں میں کالیج آف فیزیشنز انسرجنز کا فیلو ہوں اور آج جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں میرے مریض اس کے ساتھ اکثر میرے کلینک میں تشریف لاتے ہیں اور وہ ہے پشاب کے بعد قطرے آنا اور یہ قطرے عام طور پر پشاب ہی کے ہوتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں جب بھی وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارے پشاب میں قطرے آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کیا وہ لیزدار ہوتے ہیں ان میں چپ چپ ہٹ ہوتی ہے یا وہ آپ کے خیال میں پشاب کے قطرے ہوتے ہیں اگر تو کسی مریض کو پشاب کے قطرے آ رہے ہیں پشاب کے بعد تو اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں جس سے ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے جس میں ہم اس کا پشاب کے چیک اپ کرتے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ کہیں اس کو انفیکشن ہو رہا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا پروسٹریٹ بڑا ہوتا ہے اس میں بھی سم ٹائمز ہوتا ہے کچھ میں نیوروجینک بلیڈر جس طرح میں نے پہلے بھی اپنے اسی چینل پہ نیوروجینک بلیڈر کے بارے میں ویڈیوز اپلیوڈ کی ہیں نیوروجینک بلیڈر ایسا مسانے کو کہا جاتا ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو اور وہ خود بخود کنٹریکٹ کرتا ہو تو اس سے بھی سم ٹائمز آپ کو پشاب کے بعد قطرے نکلتے ہیں اگر آپ کو پشاب کی نالی میں کہیں رکاوٹ ہے تو اس کے بعد بھی آپ کو کئی دفعہ قطرے آ سکتے ہیں اور نکلتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے جو پٹھے جو پشاب کو روکتے ہیں اور آپ کے جو مسانے کو سپورٹ کرتے ہیں اگر وہ ان میں کمزوری کا الیمنٹ آ گیا ہے یا وہ کمزور ہو گئے ہیں تو اس سے بھی آپ کو پشاب کا لیکیج پشاب کے بعد آتا رہتا ہے جب میرے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آتا ہے تو میں اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں اور ان کی پراپر ہسٹری لی جاتی اس کے بعد میں ان کے ٹیسٹ کرواتا ہوں جس کے بعد مجھے کچھ تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے کہ جو ان کو پشاب کا لیکیج ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے یاد رکھیں بہت سے مریض میرے پاس آتے ہیں جن کو نہ تو کوئی انفیکشن ہوتا ہے نہ ان کو کوئی پروسٹریٹ کا ایشو ہوتا ہے نہ کوئی اور بیماری ہوتی ہے لیکن ان کو پشاب کے بعد کتھرے نکلتے رہتے ہیں ایسے مریضوں کو ہم پیلوک فلور ایکسرسائزز سیجیسٹ کرتے ہیں اور ان کو بلبر یورترا کا مساج بھی بتاتے ہیں پیلوک فلور ایکسرسائزز بنیادی طور پر کیگل ایکسرسائزز ہیں جو میں نے اپنے ویڈیو چینل پر بھی شیئر کیوئی ہیں اور وہ ایکسرسائزز فور اریکٹائل ڈسفنکشن کے نام سے ہیں ڈاکٹر فہد اور ڈاکٹر مدصر آپ کو ایکسرسائزز اسی چینل پر دکھاتے ہیں وہ بنیادی طور پر ایکسرسائزز اس لیے ہیں تاکہ آپ کے جو پتھے ہیں نیچے والے وہ مضبوط ہوں اور جب وہ آپ کے نیچے والے پتھے مضبوط ہوتے ہیں تو آپ کا جو پشاب کا خود بخود خارج ہونا ہے پشاب کے بعد وہ کم ہو جاتا ہے دوسرا جو میں ان کو بتاتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو خسیے ہیں جو آپ کے ٹیسٹیکلز ہیں اس کے پیچھے آپ نے انگوٹھا رکھنا ہے اور پشاب کرنے کے بعد دو تین دفعہ اس کو پشاب کی نالی کے انڈ تک لے کے جانا ہے تاکہ جو کوئی کتھرہ آپ کے بلبر یورترہ میں یا جو آپ کی پشاب کی نالی ہے اس میں رہ گیا ہے تو وہ اس طرح خارج ہو سکے اگر کسی انڈرلائنگ وجہ کی وجہ سے آپ کو پشاب کرنے کے بعد کتھرے آتے ہیں تو اس کو تو ہم ڈیل کرتے ہیں فر ایکزامپل جس طرح میں نے بتایا کہ اگر آپ کو انفیکشن ہے تو ہم اس کی عدویات دی جا سکتی ہیں تو اس کی بھی عدویات موجود ہیں بہت سی کنڈیشنز میں بہت سی عدویات موجود ہیں لیکن ایک چیز جو پشاب کی کتھرے اگر آپ کو پشاب کے بعد نکل رہے ہیں ان سب میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پٹھے جو نیچے والے ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے تو اگر کسی مریض کو ان دوائیوں سے آرام نہیں دی آتا تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے یہ ورزشیں کرنی ہیں اور یہ مساج کرنا ہے اور جو ورزشیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جن کا میں نے ذکر کیا اس کو اثر کرتے ہوئے تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگتا ہے لہٰذا وہ آپ کوئی بہت زیادہ جلدی ان کی ریکاوری یا ان کی اثر کا بہت زیادہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں یا یہ امید نہ رکھیں کہ آپ بہت زیادہ جلدی ان سے ٹھیک ہو جائیں گے اس کو کرتے ہوئے اور اس کو اثر کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے پشاب کے کترے آنا جس طرح میں نے بتایا اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن سم ٹائمز کوئی وجہ کے بغیر بھی وہ اگترے آتے ہیں اور نوجوانوں میں بھی آتے ہیں اور بزرگوں میں بھی آتے ہیں اسی کے لیے میں نے آپ کو یہ ایکسسائزز اور یہ بلبر مساج بلبر یوتھرم مساج ریکمینڈ کیا ہے اگر آپ کو کوئی ایسیو ہے تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہوگا کہ آپ تلینک تشریف لائیں تاکہ ہم اس کو ایویلیویٹ کر کے تو آپ کو پروپر طریقے کا گائیڈ لائن دے سکیں جو آپ نے کرنا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ